اگر آپ کی دہی پھلکی جو ہوتی ہیں بہت ٹائٹ بنتی ہیں تو اس طریقے سے بنائیں گے تو آپ کی پھلکیاں بہت سافٹ بنائیں گی تو چلیے آج ہم دہی پھلکی بنائیں گے رمضان سپیشل تو رمضان کے افتار میں یہ ریسیپی ضرور ٹرائے کریں اور سب کو یہ بہت پسند آئے گی تو افتار میں اس سے کیا ہوتا ہے نا مکہ مزہ بہت اچھا ہو جاتا ہے ادم چٹ پٹی بنتی ہیں تو بس یہاں اس کو بنانے کیلئے میں نے دہی لیا ہے اور بیسن لیا ہے دہی میں نے لیا ہے کریب یہاں پہ 1-5 کلو دہی ہے اس کو اچھے سے پہلے پھٹ لیں گے تو دہی کو مچھے سے یہاں پہلے بھیٹ کر لوں گی تاکہ اس میں جو پھٹکے پھٹکے سے ہوتے ہیں وہ اچھے سے میش ہو جائے تو یہاں میں اس کو اچھے سے پھٹ لوں گی دہی کو دہی کو پھٹنے کے بعد ہم اس میں جو بھی سمان ہے وہ اس میں مکس کر دیں گے دہی کو ہم نے اچھے سے پھٹ لیا ہے اور پھٹنے کے بعد ہم اس میں مسالیں ملائیں گے تو میں نے یہاں پہ ایک چمچ پورا بھر کے نمک ملا دیا ہے اس کے اندر اور اب ہم ملائیں گے لال میچ پاوڈر تو ایک چمچ پورا بھر کے میں نے لال میچ پاوڈر بھی اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اور اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے بھونے زیرے کا پاوڈر تو بھونے ہوئے زیرے کا پاوڈر ہے وہ ضرور سے ایڈ کریں اس سے اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے تو بھونے ہوئے زیرے کے پاوڈر سے اس کا ٹیسٹ بہت بڑی آتا ہے تو ایک بار یہ ضرور ٹرائے کر کے دیکھیں بہت پس لائے گا سب کو تو بس میں نے ایک چمچ پورا بھر کے بھونے ہوئے زیرے کا پاوڈر ایڈ کر دیا ہے اور بنیوہ زیرے کا پاورٹر میں نے گھر میں بنا کے رکھا ہے یہ زیرے کو پہلے بھون لیا تھا اس کے بعد اس کو گرینڈنگ جار میں ڈال کے پیس لیا ہے تو گھر میں اس کو بنا کے رکھیں رائتے میں دہی پھولکی میں سب میں یوز ہو جاتا ہے تو بس یہاں پہ بنیوہ زیرے کا پاورٹر میں نے ایڈ کر دیا ہے اور اب اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور میں یہاں پہ ملا رہی ہوں دو چمچ لسن کا پیسٹ صرف لسن کا پیسٹ ہے اس میں اور کچھ نہیں ایڈ کیا ہے تو دو چمچ میں لسن کا پیسٹ بھی ایڈ کر دیا اور میں اس کو اچھے سے مکس کر لوں گے اور اس کے اندر لسن کا پیسٹ بھی ضرور سے ایڈ کریں اس سے بھی بہت اچھا ٹیسٹ ہاتا ہے لسن کے پیسٹ اس کے اندر تو لسن کا پیسٹ ہی میں نے ایڈ کر دیا ہے اور اس کو اچھے سے کر لیں گے مکس تاکہ جو بھی چیزیں ہم نے اس کے اندر ایڈ کریں وہ اچھے سے مکس ہو جائیں اور مکس کرنے کے بعد اسے پانی ملائیں گے چونکہ تھوڑا سا پتلا کرنا پڑے گا کیونکہ جب ہم اسے پھلکی ایڈ کریں گے تو یہ کافی سارا پانی سوکتی ہیں فلکیاں تو یہ ویسے بھی کافی گاڑا ہو جائے گا تو اسے تھوڑا پتلا کرنا پڑے گا دہی کو اس کے اندر پانی مکس کر لیتے ہیں دہی کے اندر تو دہی ہم نے اچھے سے بیٹ کر لیا ہے اور اس کے اندر ہم پانی مکس کریں گے تو یہاں پہ میں کاریب ڈیڑھ گلاس پانی ایڈ کروں گی یہ مجھے کافی گاڑا لگ رہا ہے میں نے اس کے اندر پانی تک بھی نہیں ایڈ کر رہا تھا تو میں نے پورا ڈیڑھ گلاس پانی اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اور یہ دیکھئے اب کافی پتلا ہو گیا لیکن ابھی بھی کافی گاڑا لگ رہا ہے مجھے میں اس کے اندر پانی اور ایڈ کروں گے بھی تو کیا ہم اس لیے پتلا کر رہا ہے فلکی اٹ کریں گے نا تو یہ پھولکیاں ایسے بھی پانی ساک لیں گی تو یہ گاڑا گاڑا ہو جائے گا اپنے آپی تو اس لیے پتلا رکھنا پڑے گا میں تو میں اس کے اندر آدھا گلاس پانی میں نے اور اٹ کر دیا تو یہاں پہ اب یہ دیکھئے اس کی جو قوانٹیٹی ہے وہ کیسی ہو گئی ہے یہ دیکھئے تو تھوڑا سا پانی میں نے اور اٹ کر دیا یہ دیکھئے اب یہ بلکو سہی ہے اس لیے پتلا کر رہا ہے کیوں کہ پھولکیاں اٹ کرنے کے باด یہاں پہ ہم نے اسی قوانٹیٹی میں اس کو کر لیا ہے پتلا اور ہم اسے ایک بڑے اسے برتن میں ٹانسفر کر لیں گے اور اس میں پھولکیاں بنا کے ڈال دیں گے تو اس لئے بڑے برتن میں ٹانسفر کر لیں گے کیونکہ جب پھولکیاں وغیرہ ہم ڈالیں گے اس کے اندر تو پھر پھولکیاں کو تھوڑا سا برتن بڑھا چاہیے ہوگا پھولکیاں تھوڑا پھولتی بھی ہیں دہی میں ڈالنے کے بعد کافی پھول جاتی ہیں اس لئے بڑے برتن میں ٹانسفر کر لیں گے اور کھنگال کے میں نے پھولکیاں پھولکیاں کے اندر ایڈ کر دیا اور اب یہ ہمارا جو دہی ہے وہ تیار ہے پھولکیاں کے لئے پھولکیاں بنا لیتے ہیں اس کو سائیڈ میں کر دیں گے اب بنائیں گے پھولکیاں کے لئے پھولکیاں کے لئے ایک چمچ نمک ایک چمچ زیرہ اور اب ہم اس کو تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کر کے پھولکیاں کا بیٹر تیار کریں گے تو تھوڑا تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے ہم اس کا بیٹر تیار کریں گے تو یہاں پہ اب تھوڑا تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے ہم اس کا بیٹر ریڈ کر لیں گے پھولکیاں کے لئے تو پانی بس یہاں پہ ایک دم سے نہیں ایڈ کرنا ہے اور میں یہاں پہ اب اس کا بیٹر ریڈ کروں گے اس کے اندر پانی اٹھ کریں گے اور اچھے سے پانی مکس کریں گے تو میں پانی اچھے سے پانی مکس کریں گے تاکہ اس میں جو پھوٹکے پھوٹکے سے نا وہ اچھے سے مکس ہو جائے پھوٹکے پھوٹکے نہ رہے ہیں تو اس طریقے سے میں نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے تو یہ دیکھیں اس کو اچھے سے مکس کر رہا ہے میں نے تو اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے یہاں پہ اور مکس کرنے کے بعد ہم اس کو بھولکی بنائیں گے اس کا بیٹر ہے نہ تو زیادہ پھتلا رکھنا ہے نہ زیادہ گاڑا ہے تو کافی گاڑا مجھے لگا تھا تو میں نے اس کے اندر پانی ایڈ کر دیا ہے اور پانی ایڈ کرنے کے بعد یہ جو اس کا بیٹر ہے یہ بلکہ صحیح ہو گیا ہے تھوڑا سا پھتلا ہی رکھنا ہے مطلب زیادہ پھتلا نہیں ہونا چاہی تو بس یہاں پہ صحیح ہے اتنا پھتلا اور اب ہم اس کی بھولکیاں بنا کے تیل میں ڈالیں گے تو چلی اب ہم تیل میں ڈالیں گے پھولکیاں تو یہاں پہ پھولکیوں کا بیٹر ریڈی ہے لیکن میں آپ کو چیز بتا دوں اس کے اندر ڈال لیجی تھوڑا سا سوڈا میں نے سوڈا پھولکی کے بیٹر کے اندر ڈال لیا ہے لیکن اس میں میں جب سوڈا ایڈ کر رہی تھی تو یہاں پہ کیمرا آف گیا تھا تو میں نے آدھے چمس سے بھی تھوڑا کم میں نے سوڈا ایڈ کر رہا تھا بلکل ایڈ میں اور ملا کے فورن ہی میں نے فورکی بنانا شروع کر دی تھی رکھا نہیں تھا سوڈا ملانے کے بات تو اب اس کے اندر سوڈا ضرور ایڈ کر لیں میں نے ایڈ کیا ہے اس کے اندر اور یہاں پہ کیمرا میرا آف گئے تھا جب میں نے سوڈا ایڈ کیا ہے لیکن میں بتا دوں سوڈا ایڈ کرنے کے بات فوراں شروع کر دینا ہے یہ دیکھیں فلکیاں فوراں شروع شروع کر دینا ہے فلکیاں بہت صافٹ بندی ہیں بہت گفت ملائم موتی ہیں ایسے بر آپ بنایں گے تو بہت گفت ملائم اٹھا جاتی ہیں ملائم اٹھ نہیں ہوتی چاہاں اس کو بھیج ہو دا ہی میں لیکن وہ بہت گفت ہی کری ہی تو یہاں پر یہ فلکیاں بہت سوفٹ بندی ہیں اس لیے میں بتا رہی ہوں کہ سوڈا آپ کو ملا کر رکھنا نہیں ہے سوڈا اچھے سے مکس کر کے جیسے سوڈا ایکٹیو ہوتا ہے میں فوراں فلکی بنانا شروع کر دینا ہی ہے تو بس یہاں پہ ہم نے فلکی کو فرائی کر کے نکال لیا درستہ فلکی کتنی گول گول بنی ہے کتنی بڑیاں ایکتب پھول گول ہو گئی ہیں ان کا شیپ بھی کتنا اچھا ہے اس لیے ہمیں بیٹر کو بھی صحیح بنانا ہے نہ زیادہ پتلا نہ زیادہ گھاڑا اسے ساب سے رکھنا ہے اور اس میں سوڈا ضرور مکس کرنا ہے اگر آپ سوڈا مکس کرنا نہیں چاہتے ہیں تو اس کے جگہ پہ آپ ایک کام اور کر سکتے ہیں تو اگر سوڈا نہیں مکس کر رہا ہے تو آپ ایک جب آپ جب بیٹر ریڈی کر رہے ہیں فلکیوں کا تو اس میں ایک پیاس کا پیسٹ بنا لیں ایک پیاس کو پیس کے بیٹر کے اندر ڈال دیں تو اس سے بھی فلکیاں جوتی ہیں وہ سافٹ بنتی ہیں لیکن میں ہمیشہ سوڈا یوز کرتی تو میں بتاؤں گی آپ کو کہ سوڈا ہی یوز کرنے جو میرے جو یوز کر رہا تھے سوڈے سے مجھے کافی فلکی جوتی ہیں کافی اچھی بنتی میری تو میں بھی آپ کو سجیش کرو ہی کہ آپ تو بس یہاں پہ ہماری فلکیاں بن کے ایک دم بڑھیا ہو گئیں ایک دم فلکی ایک دم گول گول ہو گئیں اس طریق جو گون ہوں گی نی جب کرا ہے جب ہی آہد کر دینا ہے بھی ہمregonی خورت زدہ ج complicated cũng ڈال ڈال کور ممنٹ سوڈے کے پاس تو میں بھی دیکھ قر؛ سال کے لانے کے بات ہم آسکتے ہو enormous میں ایک پین لگا لیا ہے اور میں نے اس کے اندر ڈالا ہے تیل تیل اچھے سے گرم ہو گیا میں نے اس کے اندر زیرہ ڈال دیا میں نے تیل اچھے سے گرم ہو گیا میں نے اپنے دیں گے جنگی میں نے اپنے داریکٹ لی اب میں لگا دوں گی تڑکا اور میں نے یہاں پہ لال دیا ہے تڑکہ دہی کے اندر اور ہمارا دہی فلکی بن کے تیار ہوئے دہی کی تگاڑا ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں تو بس یہاں پہ دہی فلکی ریڈی ہے اگر آپ کو میرے ایسے بھی پسند آئی ہو تو پلیز رمزانوں میں ضرور بنائیں اور چینل کو لائک شیئر سسکرائب ضرور کر لیں ملیں گے دوسرے ویڈیو میں ٹیک کیر با با اللہ حافظ